سورہ مزمل پڑھنے کی فضیلت اور فوائد ناظرین محترم اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بات کی جائے گی یاد رہے سورہ مزمل قرآن پاک کی تہتر میں سورہ مبارکہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے ناظرین محترم مزمل کا معنی بھی یاد کر لیں مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی چادر ہوتی تھی اسی لیے کہا جاتا ہے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ مزمل آپ کے فوائد سن کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں آپ سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد سن کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین نئے آنے والے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک چینل اگل کی آواز سورہ مزمل کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں اس سورہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کے قرب کا احساس ہوتا ہے محترم قرآن حکیم کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلت رکھتا ہے اسی طرح سورہ مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں اور منفرد اہمیت رکھتی ہیں حدیث مبارکہ سنیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص مسائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے اللہ عزیز کو مسائب و مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا ناظرین محترم اب آپ کو سورہ مزمل کی وہ فضیلت بتاتے ہیں آج کے زمانے میں تقریبا ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے اور حاصل کر ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردیں یا جوڑوں کی درد کی شکایت رہتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے عمل یاد فرمالیں اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو روگن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں یاد رہیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریح بھی ضرور پڑھیں پھر روزانہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دینوں کے اندر آپ کا درد ختم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اتفاق کی اتفاق کی بہت ہی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو ماشاءاللہ گر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے مگر کسی وجہ سے اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو اگر بیوی اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کرے گی اور اگر خامد یہ چاہتا ہے کہ اتفاق ہو تو خامد کو یہ عمل کرنا ہوگا عمل یہ ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جگڑتے ہوں ان کو سورہ مضمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کریں اور دوسرے فریق کو کھلا دیں یاد رہے کچھ دن روزانہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی میں مسالی محبت پیدا ہو جائے گی سبحان اللہ ناظرین محترم آپ بات کرتے ہیں رزق میں برکت کے لئے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت نماز تحجد ادا کرے نماز تحجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ سورہ مضمل کی تلاوت کرنی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ دروش شریح پڑھنا ہے اور یہ بھی یاد رہے اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کی آمدنی میں خیر و برکت ہو گئی ہے ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں اس ضرورت کی جو شادی کے بعد ہر میع بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا پہلے تو ہم یہ مشورہ دیں گے اگر ایسی صورتحال ہو کہ اولاد نہیں ہو رہی تو دونوں میع بیوی آج سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے دونوں اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بہن بیٹی کو سسرال کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق میڈیسن کا استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ مزمل کے اس عمل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں عورت جب حیز سے پاک ہو جائے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میع بیوی روزہ رکھیں اور روزہ افطار سے پہلے سات مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اول و آخر دروشری بھی پڑھیں دودھ پر دم کر لیں پھر اس دودھ سے دونوں میع بیوی روزہ افطار کریں اور اولاد کی دعا کریں اور دونوں میع بیوی ملاقات کریں ناظرین محترم وضائف میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا اور اب بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص کرزدار ہو اور کرز کی ادائیگی کا کوئی راستانہ مل رہا ہو تو وضائف کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں وہ کیسے جو شخص مکروض ہو روزانہ سورہ مزمل شریف کو چالیس مرتبہ پڑھے اور یاد رہے اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور اس عمل کو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل قدر سے ادائیگی کے اسواب پیدا فرما دے گا اور کتب میں یہ بھی موجود ہے اللہ عز و جل ایسے شخص کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا اور اب بات کرتے ہیں بچوں کے امتحان میں کامیابی کی ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نبروں سے پاس ہونا چاہیے پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر والدین کی ہر اولاد کو نوازے ناظرین جب بچے کے امتحان قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نبروں سے پاس ہو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اگر بچے کو لے کر والدین بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہمال آمالو بن نیات تمہارے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کو لے کر سورہ مزمل شریف کا یہ عمل کریں تین مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر تین تین مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اور ایک گلاس پانی اس کو دم کر کے بچے کو پلا دیں اور بچے کی کامیابی کے لیے پڑھنے والا دعا کر دیں انشاءاللہ بچہ اچھے نبروں سے پاس ہوگا ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے اگر کوئی شخص حسدوں کے حسد سے پریشان ہے اور لوگوں کا حسد آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ کو چاہیے نماز فجر کی سنت اور فرج کے درمیان میں سورہ مزمل ایک بار پڑھ لیا کریں لیکن یاد رہے اول و آخر سات سات مرتبہ دروشریف ضرور پڑھنا ہے اور حسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرنی ہے یہ بھی یاد رہے اس عمل کو اکیس سوز تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ حسدوں کے حسد سے نجات مل جائے گی ناظرین محترم سورہ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں قرآن پاک کی فضیلت عظمت یا تو اللہ تعالی جانتا ہے یا اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جتنا علم ہم تک پہنچا صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا جائے دعا کرتے ہیں سورہ مزمل کے جو عمل بتائے گئے ہیں ان میں سے آپ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی عمل کریں اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامی چینل اگل کی آواز ہم ایسی ہی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ ہماری دوسری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ جو ہاں رہیں خوش رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم